السلام علیکم گائز ویلکم تو نالج ورلڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مادر ملت مخترمہ فاطمہ جنا کے بارے میں انہوں نے اپنے ملک اپنے بھائی اپنے مذہب کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے آپ نے ویڈیو کو اہر تک ضرور دیکھنا ہے ہم جلدی سے یہاں پر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اصول پسندی، خب الوطنی، غیرت مندی، دیانت داری، وقار، حق گوئی، عظم و حمد یہ ساری حوبیاں اس خلصتی کی طرف اشارہ کرتی ہیں جیسے ہم سب مخترمہ فاطمہ جنا کے نام سے جانتے ہیں مخترمہ فاطمہ جنا 30 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی ان کی ملی حدمات کی بنا پر قوم نے انہیں خطون پاکستان اور مادر ملت کے لقاب سے نوازا مخترمہ فاطمہ جنا قائد عظم کی سب سے چھوٹی بہین تھی ان کا پورا نام فاطمہ علی جنا تھا ان کے والد کا نام جنا پونجا اور والدہ کا نام سکینہ تھا مخترمہ فاطمہ جنا بھی بہت چھوٹی تھی کہ 1893 میں ان کی والدہ وفات پا گئی اور 1901 میں والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا قائد عظم نے چھوٹی بہین کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور ان کی تعلیم پر خاص توجہ دی وہ میٹرک کے تعلیم کے لیے ہندالہ ہائی سکول میں داہل ہوئیں وہاں سے فارغ ہو کر پرائیوٹ طالبہ کی حصیت سے سینئر کیمبرج کا امتحان دیا پھر کلکتہ جا کر انہوں نے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں دہلہ لیا اور بیچلر آف ڈینٹل سرجری کی ڈگری حاصل کی بمبے آ کر انہوں نے ایک ڈینٹل کلینک کھولا لیکن چند سال بعد جب قائد عظم کی بیوی رتانہ انتقال کر گئیں تو فاطمہ جنہ نے اپنا تمام وقت قائد عظم کی دیکھ بال پر سرف کرنے کی ہاتھتر اپنا کلینک بند کر دیا قائد عظم کو اپنی یہ بہین بہت عزیز تھی اور وہ ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے انیس سو سنتیس میں لکھناو میں مسلم لیگ کا سلانہ اجلاس قائد عظم کی ذریعہ صدارت منقد ہوا تو مخترمہ فاطمہ جنہ پہلی مرتبہ اس میں شریک ہوئیں اس کے بعد وہ جد و جہد ازادی کے نہایت نازک دور میں اپنے مہنتی بھائی کے ہر طرح سے دیکھ بال کرتی رہیں انہوں نے مسلم حواتین کی تعلیم سیاسی اور معاشرتی ترقی کے لیے بے انتہا کام کیا محترمہ فاطمہ جنہ نے بے پناہ حلوس لگن اور اعتماد کے ساتھ تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور اپنے آپ کو قائد عظم کا دست و بازو ثابت کیا جب بھی مسلم لی کا اجلاس ہوتا اس کے ساتھ حواتین کا اجتماع بھی منقت ہوتا تھا فاطمہ جنہ ان جلسوں سے حطاب فرماتی اور حواتین کو تحریک پاکستان میں برپور حصہ لینے کی تلقین کرتی ان کو اپنی نسب الائین کی طاقت پر پورا یقین تھا ان کے عظم اور ہونسے نے مسلمان حواتین کی حمد باندھی اور انہوں نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا اور پاکستان کی ہاتھیں سر دھڑ کی بازی لگا دی چنانچہ ایک موقع پر قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان بنانے میں جن اناصر نے میرا ساتھ دیا ان میں فاطمہ جنہ کا نام سر فہرست ہے شب و روز کی لگاتار محنت سے قائد اعظم میں علالت کے اثر نمودار ہوئے تو فاطمہ جنہ نے ہر گھڑی ان کے آرام اور علاج کا حیال رکھا اور آخری لمحات تک ان کا حیال رکھتی نہیں سبتمبر انیس سوٹالیس کو قائد اعظم جب حالی کے حقیقی سے جاملے تو فاطمہ جنہ کے زندگی کا نہایت غمگین دور شروع ہو گیا وہ فطرتاً بڑی ندر، دلیر، حقوں اور جمہوریت پسند تھی اگر انہیں کسی منصب کی حرص ہوتی تو عرباب اقتدار کی ہاں میں ہاں ملا کر سب کچھ حاصل کر سکتی تھی لیکن جب انہوں نے لوگوں کو قائد اعظم کے رستے سے ہٹتے ہوئے دیکھا تو پوری قوت سے ان کے حلاف آواز بلند کی محترمہ فاطمہ جنہ کی آواز کو دبانے کی پوری کوشش کی گئی اور ایسے حلاق پیدا کر دئیے گئے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کش ہونے پر مجبور ہو گئی لیکن جب قوم کو ان کی ضرورت پڑی تو فاطمہ جنہ جرت اور حمد کی علامت بن کر انیس سو چونسٹ کے صدارتی انتہابات میں حصہ لینے کے لیے میدان میں آ گئی صدارتی الیکشن کے بعد وہ ایک بہت پھر گوشہ نشین ہو گئی البتہ سماجی اور فلاحی کاموں کی سرپرستی جاری رکھی یہاں تک کہ حالق حقیقی کا بلاوہ آ پہنچا اور نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو وفات پا گئی ایسی بلند حمد حتون کسی قوم میں صدیوں بات پیدا ہوتی ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مل سکیں میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ